بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو بھائیو بہنو کیا حال ہے سب ٹھیک ہے اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں جی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ویڈیو مچ امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے کیونکہ دیکھیں پاکستان میں کافی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے چینج ہو رہا ہے سب کچھ ہمارے آرمی چیف صاحب کا بھی دورہ جو چینہ ہے بہت زیادہ سکسیسول اور امپورٹنٹ ہے اور اس میں بھی اور اس کے علاوہ اس وقت اب گورنمنٹ کو کچھ اصل باتوں کی طرف دہان آیا ہے سیاست سے ہٹ گے وہی بات ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہے مصدق ملک صاحب جو وزیر پیٹرولیم ہے انہوں نے ایک دھواندار قسم کی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے سب کچھ یہ بتایا کہ اب ہم سیاست کیا کریں گے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس میں کہ انہوں نے پیٹرولیم کے متعلق ایک دھواندار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور سٹوک مارکیٹ کے لیے بہت کچھ انہوں نے ناؤنس کی ہے سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور دو سٹوک ایسے بینیفیشری جو کھٹارا کمپنی ہے جس کو کہ ایڈوانس کمپنیاں بنا دی جائیں گی ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں کیونکہ سب کو فائدہ پہنچنے والا ہے جتنا شیئر ہو سکتا ہے سب کے ساتھ کریں تو اس کے علاوہ جو دوست ہمارے افیشل واتس ایپ گروپ میں جس میں کہ ہم آپ کو سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں اس میں آئیں آپ کوشن آنسر کریں آپ سٹوکس کے متعلق کریں نیلیسیس کے متعلق کریں اور ان کے بائنگ اور سیلنگ لیولز بھی آپ ہمارے اس میں پوچھ سکتے ہیں افیشل گروپ میں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت آپ نے بیچنا ہے کس وقت خریدنا ہے اس وقت نیوز اچھی چل نہیں ہے یا نیوز خراب چل رہی ہے یہ مارکٹ کا سپورٹ لیول آگیا ہے یہ ریزیسٹنس لیول آگیا ہے یہاں پہ آپ جو دیٹ ریٹ کے حوالے سے ہیں وہ سٹوکس کو بیچ دیں یہاں پہ سٹوکس کو خرید لیں سب کچھ بتایا جائے گا آپ کی انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ آپ کو لے کے جائے جائے گا تاکہ آپ روزانہ بیسس پہ بھی پیسہ کما سکیں تو ساتھ ساتھ دوستو ہمارا پریمیم گروپ ہے جس میں ہم آپ کے پورٹ فوریو کو منیج کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ لرننگ گروپ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے جتنا بیسک کورس ہم نے چار ماہ کو دو ماہ پہ کنورٹ کر کے جو ہے تاکہ آپ کا شورٹ ٹائم میں آپ سیکھ سکیں اور اس میں بھی ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو تینوں گروپ میں آنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیں سیرو تھری ٹو تھری فور سیون ون فور فائف ٹو ایٹ جی تو دوستو سب سے پہلے تو یہ رپورٹ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے یہ کچھ اصلاحات کرنے جا رہے ہیں جی مصدق ملک صاحب کہنے جی اب ہم گنڈے نہیں بیچیں گے پیاز نہیں بیچیں گے یعنی کہ اور ٹماتر نہیں بیچیں گے اس پہ سیاست نہیں کریں گے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں اور سیاست نہیں ہوگی کہ پی ٹی ای نے ایسے کر دیا وہ کر دیا اب کہہ رہے ہیں جی ہم پیٹرولیم کے ریفرنس سے آپ کی ریفائنڈری پالیسی جو کہ پڑے سالوں سے کھٹارے میں پڑی ہوئی تھی وہ انہوں نے نہ کے سامنے لے کے آئے ہیں کبھی نہ میں بلکہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو اپروف کر رہے ہیں اس کو فائنلائز کر کے وزیراعظم ہے انہوں نے اپروف کر دی ہے کہ اس کو لاغو کر دیں اور اس کتنے کی ریفائنڈری ہے یہ بھی انہوں نے بتایا ہے اور اسی طرح بول کے بتایا ہے کہ یہ ایک ڈالر نہیں دو ڈالر نہیں آٹھ ڈالر نہیں دس ڈالر نہیں سو ڈالر نہیں ہزار ڈالر نہیں یہ کتنے ہے جی دس سے چودہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہے اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لاؤس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی نیلا ہے ایک امیزنگ گھڑ لیئے ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملے گی ڈیلی بائی سیل کالز ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پرینیم گروپ اس میں آپ کو فیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرننگ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹیڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بگ لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں کتنی دس سے چودہ بلین ڈالر اسی طرح انہوں نے بتایا یعنی کہ چودہ ہزار ارب ڈالر اس طرح کر کے انہوں نے بتایا بہت بڑی جو انویسمنٹ کرنے جانے بلین ڈالر دوستو ارب ہوتا ہے یہ کوئی لاکھ نہیں ہوتا کروڑ نہیں ہوتا ارب ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے بتایا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں سیم اسی طرح ورڈ میں دس ارب ڈالر سے چودہ ارب ڈالر پہلے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا لیکن میں نے تین دفعہ سنا ریپیٹ کر کر کے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ پیسے کی کیسے ریفائنری میں وہ ڈال رہے ہیں لیکن انہوں نے بتایا ہے انہوں نے کیا ہے انہوں نے کیا ہے سیاست نہیں عملی کام کر کے دکھا رہے ہیں تو جناب یہ دس ارب ڈالر سے چودہ ارب ڈالر پھر آپ کو ایک دہا بتا دوں دس ارب ڈالر سے چودہ ارب ڈالر کی جو ہے یہ ریفائنری پالیسی دے رہے ہیں اور اس میں کھٹارا کمپنیوں کو یہ اڈوانس کمپنیاں بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں یہ ریپورٹ بھی آپ پڑھ لیں ساری نرجی کرائسیس کو پورا دور کرنے کا پلین سارا تشکیل دے لیا گیا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ مکمل ساری ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں اگر میں پڑھوں گا بہت سارا ٹائم لگ جائے گا یہ ریپورٹ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے جو سی سی او ای ٹو لائکلی ٹو اپرووٹ اوئل ریفائنری پالیسی دوزار تیس ٹوڈے ٹھیک ہے اب آگے ہیں جی اب جو دو کھٹارا کمپنی ہیں ان کے بارے میں بتا دوں سب سے پہلے ہے جی سینرجی پاکستان کی سب سے بڑی جو پہلی بائیکو ہے بائیکو ریفائنری یہ اب اپگریڈ ہونے جا رہی ہے اس کو بہت سارا پیسہ دیا جائے گا مجھے تو لگ رہا ہے اس کو شاید ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہی دے دیں چودہ بلین ڈالر میں سے کیونکہ اس کا تو بہت پرانی بیس پچیس سال پرانی ریفائنری ہے جس کو اپگریڈ کرنے کی سوچتے تھے پھر پیچھے سوچتے تھے پھر پیچھے اب اس کو بھی اس کو اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد اس کی جو معاملات ہیں یعنی کہ جو مشینریہ اس میں لگی ہیں کچھ نئی لگائیں گے کچھ پرانی کو سیٹنگ کریں گے کیونکہ دیکھیں ہی جو ہمارے جیسے ملک ہوتے ہیں یہاں پہ پہلے جو پرانی چیز پڑھئی ہے اس کو اپگریڈ کیا جاتا ہے اور اس کو پہلے اس کیفیت میں لائے جاتا ہے کہ وہ کام کریں اس کے بعد بھی نئی مشینری بھی لائے جاتی ہے تو دوستو اس کی سنی گئی ہے سمجھ نے ساڑھے تین روپے کا آپ نے دیکھا ہے بلک والیم یہ اس میں فرائیڈے کو کل یعنی کہ لگائے جی بیس کروڑ شیر سے بھی اوپر کا ڈھائی کروڑ کے قریب پر والیم لگا ہے بہت بڑا والیم ہے سوا دو کروڑ کا والیم بہت بڑا والیم ہے تو دوستو یہ سنی گئی ہے آپ اس کو لے کے ہولڈ کر سکتے ہیں موجھیں کریں گے یاد کریں گے ڈبل ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ڈبل یعنی کہ سات روپے آٹھ روپے تک جا سکتا ہے اس کے بعد ہے جی دوسری پاکستان یہ بھی کھٹارا کمپنی بہت برانی اور اتنی بڑی اور اس کو دیکھیں کیا حالات ہوئے ہیں تو دوستو اس کی بھی سنی گئی ہے اس کی بھی مشینری کو اپکریٹ کیا جانے لگا ہے اور سارے معاملات اس کے کیے جانے لگے ہیں اور یہ بھی آپ کا شیئر کا ریٹ جو ہے بیس بائیس روپے تک جا سکتا ہے تو دوستو یہ دو سٹاک تھے اس کے ریلیٹڈ میں نے ریفائنری کے ریلیٹڈ آپ کو بتا بھی دیا اور بھی اس میں کافی زیادہ ڈبلپمنٹ ہے پٹرولیم کے بارے میں بھی ہیں وہ آپ کو میں نیکس سیگمنٹ میں بتاؤں گا دو چھٹیاں مزید آپ کی آ رہی ہیں کل کی بھی پرسوں کی بھی یا کم مہی کی تو ان دو چھٹیوں میں بھی ریفائنری کے متعلق جو جو پٹرولیم کے متعلق جو جو اس میں ہے سارا کچھ جو اس پالیسی میں ہے دوزار تیس کی جو اس میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا اس میں اور بھی کئی سٹاکس بینیفیشری ہے سب کچھ ہے سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا کل اور پرسوں میں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی دوستو آپ سے اجازت چاہتا ہوں ڈھیروں دعا میں یاد رکھیے آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شہداد اللہ حافظ